شمال مشرق کی بہیرہ عرب میں سمندری توفان اسنا سے متعلق محکمہ موسمیات کا چھٹا الٹ جاری نو گھنٹے کے دوران سمندری توفان مزید مغرب کی جانب بڑھا سمندری توفان کراچی کے جنوب مغرب میں دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اسنا اور مارا سے دو سو بیس اور گوادر سے تین سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسنا سائیکلون کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس بارے میں جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز رتابہ ارو سے جو چیف میٹرولوجس سردار سرپراس کے ساتھ موجود ہیں جی رتابہ کیا تفضلات ہیں جی رتابہ جنوب میں اس وقت دو سو کلومیٹر کی دوری پر سائیکلون موجود ہے سمندری توفان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے میں یہاں پر میں موسمیات میں میٹرولوجسٹ انجم نزیر صاحب کے ساتھ موجود ہوں ان سے جانتے ہیں صرف بتائیے گا کہ یہ سائیکلون ارکس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے یہ آگے مزید جو ہے وہ کس طرف اس کی ڈائریکشن ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے کراچی پر کیا اثرات ہوں گے کب تک کیا اثرات دیکھیں گے دیکھیں جی جیسے آپ نے آلڑی بتا دیا ہے کہ یہ کراچی کے جنوب مغرب میں دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے انیشلی اس نے تھوڑی سی نورٹ ویسٹ ڈائریکشن لی تھی اور کراچی کے کلوز یعنی دو سو کلومیٹر پر آگے اب اس کا رخ جو ہے وہ ویسٹ ساؤت ویسٹ کی طرف ہے اور اس بات کی توقع ہے کہ یہ امان کے ساحلوں کی طرف جائے گا اگر اس کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو آج صبح ہم نے ایک اچھی رین فال کراچی میں دیکھی اس کے بعد ابھی بھی اس کے آوٹر بینڈز جو ہیں وہ کراچی کے ساحلوں پر اور کراچی اور سدرن سندھ کی اوپر موجود ہیں اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی اور اس سے ملحقہ سندھ کے علاقوں میں اور ساتھ ساتھ بروژستان کے علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور چند مقامات پر موسادار بارش بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم ہواوں کی بات کریں تو اس کے مرکز میں اس وقت سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں کراچی میں کل ہم نے تقریباً نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں محسوس کی ہیں تاہم آج ہواوں کا جو انٹینسٹی ہے کراچی میں کم رہے گی تاہم بروژستان، ہب اور اسے ملکہ سومیانی، پسنی اور مارا اور گوادر تک ہواوں کی شدت زیادہ رہے گی جب الکل میٹرولوجسٹ انجم نظیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آج کراچی میں ہواوں کی شدت جو ہے وہ گزشتہ روز کی نسبت جو ہے وہ کم رہے گی لیکن شہر میں پھر بھی تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلتی رہیں گی بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وہ پرسوں صبح تک کراچی میں وقفے وقفے سے جاری رہے گا کہیں ہلکی اور کہیں موسطہ دھار بارش اس سمندری طوفان کے زیرے اثر جو ہے وہ کراچی میں جاری رہے گی جی جی رتابہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھے بہت شکریہ آپ کا